اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسے وہ نکاح سے پہلے دیکھ مثال کے طور پہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب اللہ کسی شخص کے دل میں کسی عورت کو پیغام نکاح دینے کا ارادہ ڈال دے تو کوئی حرج نہیں کہ اسے دیکھ اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 1864 اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نکاح کا ارادہ کرے کسی عورت کو پیغام نکاح دینے کا اس کا ارادہ ہو تو اگر وہ عورت میں کوئی ایسی چیز دیکھ سکتا ہو جو اسے اس کے نکاح کی طرف مائل کر دے تو وہ ایسا کر سکتا ہے امام ابی دعود نے اسے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2082 اسی طرح حضرت ابو حریرہ کا بیان ہے کہ میں ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تھا ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو بتایا کہ اس نے ایک انساری عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے اس نے جواب دیا نہیں تو تب حضور نے فرمایا فَذْهَبْ فَنْدُرْ إِلَيْهَا کہ جاؤ اور اسے جا کر دیکھ لو تو اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے حدیث 1440 اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ میں فلا لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اسے دیکھ لیا ہے میرے انکار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انظر الیہا کہ اسے دیکھ لو اور اس امید سے کہ نکاح کے بعد تمہارے تعلقات زیادہ خوشگوار رہیں گے تو ان حدیث سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو نکاح کے بارے میں کوئی شخص مشورہ کرے تو اسے درست مشورہ دینا چاہیے لڑکی یا اس کے خاندان کے بارے میں جو اچھی باتیں معلوم ہونے بتانا چاہیے اور اگر کوئی نامناسبات معلوم ہوتے اسے بھی بتانے میں کوئی حرش نہیں یہ اسری بات جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے نمبر تین ان کے لڑکی کو دیکھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کے اندر اس سے نکاح کی رغبت پیدا ہو اور اس کی طرف وہ کشش محسوس کرے مقصد چھان پھٹک نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد رشتے سے انکار کر دیا جائے نمبر چار اس میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا لڑکی کے علم میں لاکر اسے دیکھا جا سکتا ہے یا اسے بتائے بغیر دیکھنا چاہیے تو حدیث سے دونوں صورتوں کی اجازت معلوم ہوتی ہے حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اجازت پا کر میں جس لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کے والدین سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ کی لڑکی کو دیکھنے کی اجازت دی ہے وہ خاموش رہے ایسا لگا کہ انہیں یہ بات ناگوار گزری یہ وہ لڑکی پردے میں تھی میرے بات سن کر وہ باہر آئی اور کہا کہ اگر واقعی اللہ کے رسول نے بھیجا ہے تو آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے دیکھ لیا پھر میرا اس سے نکاح ہو گیا وہ عورت بہت خوبیوں والی نکلی تو امام ترمیزی نے اسے روایت کی حدیث 1087 اور امام نسائی نے اسے روایت کی حدیث 3235 اور امام ابن ماجہ نے بھی اسے روایت کی حدیث 1866 جبکہ حضرت جابر اور حضرت محمد بن مسلمہ کے بارے میں مروی ہے کہ انہوں نے اپنے منگیتروں کو جن سے بھی ان کی شادی ہوئی انہوں نے اسے چھپ کر دیکھنے کی کوشش کی تھی اس زمن میں امام ابی دعود روایت لاتے ہیں حدیث 2082 اور امام ابن ماجہ حدیث 1864 امام نووی نے شرح مسلم میں حضرت ابو حریرہ سے مروی حدیث کے تحت لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے نکاح کا ارادہ ہو اسے دیکھا جا سکتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ شوافع المسلک تھے تو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارا یعنی کہ شوافع مسلک میں اسی طرح مالکی اسی طرح احناف یعنی امام ابو حنیفہ کے ماننے والے اور تمام اہلِ کوفہ اور اسی طرح امام احمد کے ماننے والے اور اسی طرح جمہور علماء کا یہی مسلک ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ شافعی اور مالکی اور حملی اور جمہور کا مسلک یہ بھی ہے کہ لڑکی کی مرضی سے اسے دیکھنا مشروط نہیں ہے بلکہ اس کی غفلت میں اور اسے بتائے بغیر بھی دیکھا جا سکتا ہے مالک سے ایک کمزور روایت آتی ہے مالک سے وہ یہ مروی ہے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر اسے نہیں دیکھنا چاہیے لیکن یہ ایک ضعیف رائے ہے اور اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دیکھنے کی مطلق اجازت ثابت ہے اور آپ نے لڑکی کی اجازت کی شرط بھی نہیں لگائی اس لیے کہ اکثر لڑکی خود کو دیکھنے کی اجازت دینے میں شرم محسوس کرتی ہے اور اس لیے اس میں بہرحال امام نووی لکھتے ہیں کہ ایک قسم کا دھوکہ بھی ہوتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ دیکھنے کے بعد لڑکی کو لڑکی پسند نہ آئے تو وہ نکاح کرنے سے انکار کرتے ہیں اس سے لڑکی کا پھر دل بھی چوٹ سکتا ہے اس لیے وہ عذیت بھی محسوس کر سکتی ہے تو المنحاج شرح صحیح مسلم امام نووی کی جو ہے اس کے اندر بہت ساری تفصیلات آتی ہیں اور اس میں ایک تفصیل یہ بھی ہے کہ اس لیے اگر اسے اس طرح دیکھ لیا جائے کہ اسے پتا بھی نہ چلے اور اس کے بعد اگر معاملہ اس کے حق میں نہیں بھی بیٹھتا تو اس کا دل نہیں چھوٹے گا اسی طرح درشتہ کرنے یا نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ منگنی سے پہلے کرنا چاہیے یہ مناسب نہیں کہ لڑکی دیکھے بغیر پہلے منگنی کر دی پھر لڑکا اور اس کے گھر والے اس لڑکی کو دیکھنے گا اور پھر وہاں جا کے انکار کر دیا تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے ایسا ہرگز ہرگز نہیں کرنا چاہیے امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ لڑکے کا لڑکی کو دیکھنا منگنی سے پہلے ہو تاکہ اگر وہ پسند نہ آئے تو لڑکی کو عذیت دیے بینہ اس سے رشتے کا ارادہ ترک کر دیا جائے برخلاف اس کے کہ اگر منگنی کے بعد لڑکی کو دیکھا جائے اور پسند نہ آنے کی صورت میں اس سے رشتہ نہ کیا جائے تو یہ لڑکی کے لیے تکلیف کا باعث ہو اسی طرح ایک اور پوائنٹ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے سماج میں معاشرے میں لڑکی کو دیکھنے کا جو طریقہ رائج ہے وہ کبھی کبھی بڑا ہی غیر شائستہ قسم کا اور غیر محضب قسم کا بھی ہے لڑکی کے گھر والے اور اگر دس رشتے آئیں تو دس کے لیے بلکل ان کباب تلے جا رہے ہیں پکڑے منگوائے جا رہے ہیں سموسے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا اللواز ماد پرتکل قسم کی دعوت اور یہ لڑکے اور اس کے رشتے دار آ جاتے ہیں اور وہ سارا کھانا مزے سے کھا پی کے اور اس کے بعد وہ چلتے بنتے ہیں اور لڑکی کا باریکیوں سے معاینہ کرتے ہیں یہ کس نے بنایا یہ کیا بنایا یہ لڑکی نے بنایا کیسے بنایا لڑکا اور لڑکی کچھ دیر الگ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے انہیں موقع بھی دیا جاتا ہے لڑکی پسند نہ آئی تو واپس آ کر رشتے سے انکار کر دیا اس رویے کا نفسیاتی طور پر لڑکی پر بہت برا اثر پڑتا ہے اور بس آوقات وہ ڈیفریشن میں بھی چلی جاتی ہے اور ماباب کے اوپر الگ بوجھ بنتا ہے کہ بھئی ہر دفعہ آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے جو بھی تو وہ پھر اتنا احتمام کرو اور یہ پہریک کے پاس تو ایسی گنجائش نہیں ہوتی کہ اگر مہینے میں پانچ رشتے آ جائیں تو پانچ دعوتیں کریں وہ تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اس قسم کے طریقہ کار کو جو ہمارے ہاں رائج ہے اس کو سادگی سے چیزیں کرنے کی اسلام نے ہمیں تعلیم دی یہی تو مسئلہ ہے ہم سادگی سے دور ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے معاشرے میں جو مسائل ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ کر ہندویزم کی کچھ چیزوں کو اپنا لیا ہے اور اس کو معاشرے میں داخل کر دیا اور سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی دینی کام کر رہے ہیں تو لڑکی کو بھیڑ بکری کی طرح نہیں ٹریٹ کرنا چاہیے کہ آپ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں پسند آئی نہیں آئی یہ کیا طریقہ کار ہے کبھی آپ غور سے بیٹھ کے دیکھیں یہ جو طریقہ کار رائج ہے یہ ٹھیک نہ ہو ایسے ہونا چاہیے کہ کسی پر بوجھ بھی نہ بنیں اور بہتر ہے کہ ایک لڑکی کو اگر دیکھیں اسے خبر نہ ہو کہ بھی آج کے دور میں تو بہت آسانی ممکن بھی ہے لڑکیاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے بھی نکلتی ہیں دیگر ضروریاتیں زندگی کے لیے بھی گھر سے نکلتی ہیں لیکن یہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ڈیٹنگ میں کنورٹ کر دیں استغفراللہ العظیم یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اس کے اندر جو طریقہ کار ایسا رائج ہو جسے کسی کی دل آزاری نہ ہو کسی پر بوجھ بھی نہ بنیں اور آپ جو ہے بہت زیادہ جو ہے جس کو کہتے نا الگ بیٹھ کے گپے ہونے ہیں پندرہ بیس منٹ کے لیے دس منٹ کے لیے یہ بھی طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے تو دیکھنا یہ چاہیے کہ احسن طریقے سے اچھے طریقے سے کس طرح یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ کسی پر بوجھ بھی نہ بنیں اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ دیکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں اشارہیں کر رہے ہیں استغفراللہ العظیم دیکھنا اس طرح ہونا چاہیے کہ کسی کی عزت نفس کو ٹھیس بھی نہ پہنچے اور ان کا وقار بھی مجروح نہ ہو اور لڑکے اور لڑکی کی رضا مندی سے شادی ہونی چاہیے دیکھو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں سورة النساء میں فرماتا ہے اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو یہ پسند دو طرف آ ہوگی کہ لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑکے کی تو پسند ہے لیکن لڑکی کی پسند نہیں ہے بعض لوگ قرآن کریم پڑتے تو ہیں لیکن اپنی مرضی کے معنی نکالتے ہیں بھر اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو ان کی مرضی ہو یا نہ ہو ایسے بات نہیں ہے مرضی دونوں طرف سے ہوگی کسی پر کوئی چیز تھوپی نہیں جائے گی دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ اب سکون کیسے پاؤگے اگر ایک طرفہ رشتہ ہوگا دو طرفہ ہوگا تو سکون پاؤگے اور یہ بھی فرمایا ہے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی اور بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ جو نظام تخلیق ہے اس زمن میں چند ایک حدیث مبارک کا میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس سے بھی آپ کو واضح اس زمن میں معاملات سمجھ میں آگئے ہوں گے ساتھ ساتھ وہ جو میں نے آپ سے چھپ کر دیکھنے والی جو روایت بیان کی تھی اس کو ذرا تفصیل سے بھی بیان کر دوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بھی آ جائے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے تو تم میں سے جو کوئی کسی عورت کو پیغام نکاح دے اگر اس کی ان خوبیوں کو دیکھ سکتا ہو جو اسے نکاح پر مائل کریں تو ایسا ضرور کریں تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو پیغام دیا اور چھپ کر اسے دیکھ لیا یہاں تک کہ میں نے اس کی وہ خوبی بھی دیکھی جس نے مجھے نکاح کی جانب راغب کیا لہذا میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اسے امام احمد ابن حمل نے المسند میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 14,626 اور اسی طرح اسے امام عبی دعود بھی روایت کرتے ہیں السنن میں اور اسی طرح اور دیگر کتب میں بھی روایت آتی ہے تو بہرحال اس کے اندر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ وہ جو میں نے آپ سے ذکر کی تھی تو یہ وہ روایت ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی پھر اجازت کیسے پتا کی جائے تو حضرت ابو حریرہ سے ایک روایت آتی ہے زمن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا تنکحل ایم حتی تستعمرو ولا تنکحل بکرو حتی تستعذن تو بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اور کماری لڑکی بالغہ کماری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے تو لوگوں نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیوہ ہوتی ہے وہ تو خیر زبان سے بول دیتی ہے لیکن کماری جو ہے وہ شرما جاتی ہے تو قالو یا رسول اللہ وکیف اذنوہا تو پھر کماری کی اجازت کیسے معلوم کی جائے تو فرمایا کہ اگر وہ پوچھنے پر خاموش رہے تو یہ اس کی اجازت ہے یعنی وہ بول پڑے گی کہ نہیں پسند ہے مجھے ورنہ شرما کے خاموش ہو جائے گی تو اس کی شرم و حیاء بھی رہے گی اور اجازت بھی ہو جائے گی اور عموما جو بیوہ ہے وہ عورت جو ہے عموما اس لیول پر ہوتی ہے کہ وہ انکار ہو یا اقرار ہو وہ اسے کھل کر بیان کر دیتی ہے عموما وومن سائکالوجی کی بات ہے یہ یہ روایت بخاری شریف میں آتی ہے کتاب النکاہ میں آتی ہے حدیث نمبر 4843 پھر اسے امام مسلم بھی لاتے ہیں اچھا اب ایک آخری بات پہ ہم ذرا غور کر لیں کہ ہمارے ہاں معاشرے میں دو بڑے طبقے ہیں ایک والدین کا جو لڑکا اور لڑکی کی رائے لینا پسند ہی نہیں کرتے اپنی مرضی کے فیصلے ان پر تھوپ دیتے ہیں اور دوسری طرف اولاد ہے وہ ایک ایسا طبقہ اولاد کا ہے جو والدین کی رائے لینا پسند نہیں کرتا تو یہ دو ایسے ایکسٹریم طبقات ہیں ہمارے ہاں ایک والدین ہے جو اولاد کی رائے لینا پسند نہیں کرتے دوسری طبقہ وہ اولاد ہے جو والدین کی رائے لینا پسند نہیں کرتی اور اسی طرح ہمارے ہاں جو ہے ایک عجیب و غریب سے رواج یہ دو ایکسٹریمز ہیں ان دونوں کی دین میں اجازت نہیں ہے یہ دونوں ظلم کرتے ہیں کہ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی والی جو باتیں ہیں یعنی ماں باب آپ کو صلاح ہی دیں گے نا کوئی اچھی صلاح دیں گے کیونکہ ان کا زندگی بھر کا تجربہ ہوتا ہے کوئی ریزننگ ہوتی ہے تو اولاد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کی رائے لینا وہ پسند ہی نہیں کرتے وہ شادی سے پہلے ہی کبھی شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں کبھی شیر و تفریق کے لیے جا رہے ہیں غیر محرم کے ساتھ آپ کیسے اس طرح گھوم سکتے ہیں اور اسی طرح منگ نہیں کر گئے ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوی یا لیلے کے گھومتے رہتے ہیں اس کی بھی دین میں اجازت نہیں ہے تو یہ دونوں انتہائیں ہیں اسلام ان دونوں انتہاؤں کو بسند نہیں کرتا آسان اور بہتر حل کیا ہے کہ دونوں خاندان ایک دوسرے کو کھانے پر مدعو کریں یا کوئی اور ملنے کا طریقہ ایک آر اختیار کریں اس طرح لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں اور کوئی خرابی بھی پیدا نہ ہو لیکن ایسے لوگ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب رجحان ہوتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی منمانیاں کرتے ہیں تو کسی کو انکنوینینس دیے بغیر اگر یہ معاملہ آگے کی طرف چل پڑے تو یہ سب سے احسن طریقہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ